السلام دکھوم ٹکے ٹی میں خوش شامدید تو بھئی آج میں کروں گا انبوکسنگ سوڈو کے اس پریمیم وائلیس ہیڈ فونز کی موڈل ایس کے ایم ایچ ایوان اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے سپیکرز کا کام بھی کرتے ہیں باقی اگر بات کریں اس کی بھئی پرائز کی تو وہ ہے تقریباً کوئی تین ہزار سے پین تیس سو کے درمیان میں تو بھائی لنک میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں اگر آپ میں سے کسی نے لینا نونا ہو تو جا کے خرید سکتے ہو خیر آتے ہیں اس کے بھئی ڈبے پہ تو ڈبے کے اوپر اس کی تصفیر اور سپیسیفکیشن کے بارے میں بتایا ہے جو کہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کو تفصیلاً بتاتا ہوں تو اس کے ڈبے کو ہی کھولتے ہیں اور بھئی ڈبے کے اندر سب سے پہلے ملتی ہے اس کی مینویل جس کو روایت ان میں تھوڈا کراتا ہوں باقی ساتھ میں ایک چارجنگ کیبل ہے جو کہ ٹائپ سی ہے تو سوڈو جیسی کمپنی بھی ٹائپ سی پہ آگئی یہ کافی اچھی جیز لگی ہے مجھے باقی اس کے اندر ایک آکس کیبل مل جاتی ہے جسا آپ اسے ڈریکٹ یوز کر سکتے ہو تو آل آور آپ اگر بیٹری کے بغیر استعمال کرنا چاہ رہے ہو تو اس کو بیٹری کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہو باقی اور کچھ ڈبے میں ملتا نہیں ہے تو آجاتے ہیں سیدھا اپنے ان پریمیم ہیڈ فونز کے اوپر اور سب سے پہلے اگر بھائی اس کی بات کروں بیلڈ کالیٹی اور آل آور ڈیزائن کی تو اس کا جو ڈیزائن ہے وہ فولڈی بیل آپ اس کو فولڈ بغیرہ کرسے کافی آرام سے کیری کر سکتے ہو باقی اگر بات کریں اس کی بیلڈ کالیٹی کی تو بھائی بیلڈ کالیٹی کافی اچھی بنایے ہیں تین ہزار بیاں خرچ کی ہے تو آل آور جو بیلڈ کالیٹی کافی اچھی یوز کی ہے پلاسٹک سے نے کافی اچھی quality کا use کیا ہے تو build white جو مجھے کافی اچھے لگے ہیں باقی اگر اس کے design کو دیکھیں تھوڑا تو اس کے جو ear cups ہیں وہ totally 360 move ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں speaker کا جو feature ہے وہ ملتا ہے تو آپ کو اس کو جو اس کی آواز ہے وہ پوری طرح سے side home بزار کا آپ کی سنائی دیتی ہے تو یہ speaker کے feature کی وجہ سے جو ear cups ہیں ان کو پورا rotatable بنائے ہوا تو یہ مجھے کافی صحیح چیز لگی ہے اور آپ کے کانوں کے اوپر اس کی وجہ سے adjustment ہے وہ بھی کافی صحیح رہتی ہے تو یہ اس کے اندر ایک feature ملتا ہے اور آگے چل کے ہم اس کی audio کے اوپر detail پر بات کرتا ہوں باقی اگر اس کی headrest کو دیکھیں تو وہاں پر میں مل جاتے ہیں اس کی extension جسے آپ اسے اپنے سر کے ساب سے adjust وغیرہ کر سکتے ہو اور اگر اس کی اوپر والی headrest کو دیکھیں تو وہاں پر اس کے اندر جو form ہے اس کو add کیا ہے جو کہ کافی اچھی quality کا اور آپ کہہ لو کہ مجھے پہلی دفعہ اس طرح کوئی headphone مل ہے جس کے اندر اتنی اچھی quality کی مجھے headrest ملی ہو اب آپ اسے direct compare کر سکتے ہو one audio کے ساتھ میں جو کہ ایک premium range کی headphone ہے ان کے آگے چل کے میں unboxing کرنے والا ہوں تو اس کے لیے آپ چینل کو subscribe کر سکتے ہو باقی اگر اس کی بات کریں earcups کی cushioning کی تو وہ بھی مجھے کافی اچھی لگتی ہے اور اگر اسے side bus ہے میں پھر سے compare کروں one audio سے تو اس کی بھی quality کافی کمال کی ہے تو earcups کی جو quality ہے اگر آپ long term کے لیے use کرنا چاہے ہو چار پانچ گھنٹوں کے لیے تو آپ کو پسینہ وغیرہ اسے issue آئے گا ویسے کافی comfortable ہیں تو comfortable کے لحاظ سے کوئی issue کا scene نہیں ہے باقی اگر دیکھیں اس کی left side کو تو وہاں پہ مل جاتے ہیں ہمیں اس کے controls وغیرہ جسا آپ اس کو power on off کر سکتے ہو اس کے اندر ایک high quality کا ایک option ملتا ہے جسا جو sound quality ہے وہ کافی اچھی ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ایک button ملتا ہے ساتھ میں ایک aux کی جو cable ہے اس کا ایک input مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک charging port ہے باقی اگر اس کے آگے والی side کو دیکھا تو وہاں پہ آپ اس سے جو volume کم زیادہ ہے وہ کر سکتے ہو یہاں پہ اپنے tracks وغیرہ کو pause وغیرہ کر سکتے ہو تو یہ سارے کچھ feature مل جاتے ہیں اس کے in build earcups کے اندر باقی اب آجاتے ہیں اس کے main feature یعنی کہ اس کی sound quality پہ تو all over اگر اس کی sound quality کی بات کروں speaker wise بھی اور all over اگر آپ headphone کے طور پہ بھی use کر رہے ہو تو کافی clear ہے اس کے اندر جو base ہے وہ ہمیں کافی اچھی ملتی ہے تو premium headphone کے لحاظ سے مجھے کافی اچھے لگے ہیں اور آپ اسے side by side compare کر لو نیا کے ساتھ میں یا پھر one audio کے ساتھ میں یا آپ blue audio کے headphone آج کل چلتے ہیں تو اس کے لحاظ سے یہ تقریباً same اس کی quality ملتی ہے حالانکہ وہ اس سے مہنگے آتے ہیں تو مجھے کافی اچھے لگے ہیں باقی کا اس کے اندر ہمیں speaker کا option تو ملتا ہے تو یہ sound wise بھی کافی اچھے لگے ہیں باقی اب اس کی بات کرتے ہیں بیٹری timing کی تو بیٹری timing بھی کافی اچھی ہے اس کے اندر یہ claim تو یہ کرتے ہیں کہ میں 10 گھنٹے کا اس کا play time ہے وہ ملتا ہے مگر میں نے جب اسے استعمال کی ہے تو مجھے 7 گھنٹوں کا اس کا play time ہے وہ ملے ہے میں نے اس کے درمیان میں speaker وغیرہ کو بھی use کیا تھا تو اس لحاظ سے آپ اس کو compare کر سکتے ہو کیونکہ speaker اگر آپ لگاؤ تو زیادہ battery use ہوتی ہے تو all over 7 گھنٹوں کا backup مجھے کافی صحیح لگا وہ بھی 3000 کی price کے اندر کافی اچھے headphone ہے سیدھا سیدھا میں کہوں تو بھئی میری طرف سے آپ لوگوں کو recommended ہے باقی اگر بات کرنے تھوڑا gaming سے related تو bluetooth کے اوپر use کرو گے تو آپ کے لئے 10C کا issue آئے گا تو aux لگا کے آپ اسے use کر سکتے ہو یہ بھی میں نے اس کو clear کر دی ہے آپ لوگ بعد میں کومنٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہو تو بھئی یہ ہے سارا scene اس headphone کا میری طرف سے recommended ہے باقی اگر آپ نے کوئی اور بھی purchase کرنا ہو تو اس کے side اس کو compare کر سکتے ہو باہر آئل price wise ہیں مجھے اچھے لگیاں تو buy link میں دے دوں گا description میں اگر آپ میں سے کس نے purchase کرنا ہو تو جا کے purchase کر سکتے ہو باقی کوئی اور question وغیرہ تو وہ بھی آپ میں سے comment section کے اندر پوچھ لو باقی ملتے ہیں بھی next video میں اللہ حافظ